بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج یہاں سپریم کورٹ میں ظاہر ہے سارے پاکستان کی خاطر و پنجاب کی توجہ کا مرکز بناوا تھا سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہو گا کہ تحریک انصاف کا جو موقف تھا پہلے دن سے کہ یہ پنجاب کے اندر جو حکومت بنی ہے وہ ایک غیر قانونی حکومت ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس بات کے اوپر تصدیق مور تصدیق کی ہائی کورٹ نے پہلے اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو دورا دیا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی نہیں تھے سب سے پہلی تو یہ اہم بات ہے اور ایک پاکستان کے عوام کے لیے خوشائن بات ہے خاص طور پنجاب کے عوام کے لیے خوشائن بات ہے کہ ہمارا اور پاکستان کے عوام کا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا دوسرا کیونکہ یہ نتیجہ جو آیا ہے یہ سپریم کورٹ کے یہ 63 اے کی تشریح کے نتیجے میں آیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں قوم کو کیونکہ اس نے صرف اس الیکشن کو اثر انداز نہیں کیا بلکہ پاکستان میں جو لوٹوں کی سیاست ہوتی تھی حرام کے پیسے سے ووٹ خرید کے ممبر خرید کے جو سیاست کی جاتی تھی اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تفن کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہتری کی طرف گئے ہیں اور خوشی ہمیں اس بات کی کہ یہ لڑائی بھی طریقہ انصاف نے لڑی اور ہمی یہ مقدمہ لے کر یہاں تک آئے آج جو فیصلہ ہوا جی اس کے اندر ظاہر ہے کیونکہ اب یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے یہ موقف جو ہے وہ کورس کا بھی موقف ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ کبھی بھی منتخب وزیرالہ تھے ہی نہیں لیکن اس چیز اس کے لیے کہ یہاں سے اس سائسی بوران کو آہ ہم آگے بڑھائیں اس کے لیے ہم نے یہ بات قبول کر لی ہے اس کے باوجود کہ نہ ہم کل مانتے تھے حمزہ کو ایک آہ منتخب وزیرالہ ایک آئینی قانونی وزیرالہ ناج مانتے ہیں آہ لیکن ہم نے یہ بات قبول کر لی کہ جب تک بائے الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس سے پہلے پانچ جو ہماری ریزرڈ سیٹس ہیں جو تحریک انصاف کے پانچ ممبر ہیں جن کی نوٹفیکیشن آج سے کئی ہفتے پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن الیکشن کمیشن کے بلکل غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے وہ معاملہ رکا باتا اس کے لیے بھی ہم عدالت گئے عدالت سے ریلیف حاصل کی اور اب وہ نوٹفیکیشن جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ نوٹفیکیشن بہت ضروری ہے کہ وہ نوٹفیکیشن ہو جائیں اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے بائی الیکشن بیس سیٹوں کا یہی لوٹوں کے جو الیکشن ہے وہ لوٹوں کا الیکشن بھی مکمل ہو جائے اس کے بعد ہاؤس مکمل ہے اور پنجاب کے عوام جس کو بھی منتخب کرتے ہیں تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین کی قانون کی بات مانی ہے ہم اس وقت بھی مانیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی اور بابا روان صاحب کو چیئرمین امران خان کی ہدایات کی بنیاد کے اوپر یہ کہنے کو کہا تھا اور انہیں نے جو پوزیشن لی ہے کہ خدشات ہمیں شدید ہیں کیونکہ یہ صرف مستقبل کی بات نہیں ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ آج تک پنجاب میں حکومتی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے بے دریخ کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے غیر قانونی طور پہ ترقیاتی کام بھی کرائے جا رہے ہیں ایسے افسر بھی پوسٹ کیے جا رہے ہیں جن کی شورت ٹھیک نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں کی جاری نہیں ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت امام کی اندر ہے اور جس طریقے سے تحریک انصاف کا گراف اس وقت بڑا با ہے ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر تو الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوٹ نے آج اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی بول دیا کہ وہ اپنے ہدایات کے اندر یہ بھی لکھیں گے کہ کسی طریقے سے بھی الیکشن کے اوپر غیر قانونی طور پر اثر انداز کرنے کی کوشش جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ احکامات جو ہیں وہ آئی جی کو چیف سیکرٹری کو ان تمام متعلقہ افسروں کو دے دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کو یہ اہدایات جاری کر دے گی سپریم کورٹ کہ یہ الیکشن جو ہے اور جیسے چیف جسس نے کہا کہ سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہے یہی کہ ایک صاف شفاف آزاد الیکشن ہو اسی کے لیے یہ تمام فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ہماری امید یہی ہے کہ اسی فیصلے کی اس روح کے مطابق پنجاب کی حکومت آگے چلے گی پرسی پہ تو حمزہ بیٹھیں گے لیکن کسی طریقے سے بھی اب ان کا غیر قانونی استعمال کرنا حکومتی مشینری کو اثر انداز ہونے کیلئے اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی آخری بات اس سے پہلے کہ میں پھر فواد چودری سے بولوں گا آخری بات جو آج شاید سب سے اہم بات چیف جسٹس صاحب نے کی وہ ان کا رماغ تھا وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی بات کی جو اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے خیال میں یعنی چیف جسٹس کے خیال میں جب سیاسی بوران اس نہج پر پہنچ جائیں تو اس کا وحد حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو رجوع کیا جائے اور عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے کرنے کی اجازت دینی چاہیے تو ہماری امید ہے کہ فیصلہ ساز بھی اس نتیجے پہ جلد پہنچیں گے اور جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے بڑتیوی تیل کی قیمتیں پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت شدید لوٹ شیڈنگ یہ جو غلامی کی قیمت ادا کرنی پڑی ہے قوم کو اس سے جلد آزادی حاصل کی جائے گی اور آخر میں صرف اسی دعوت کے ساتھ دوبارہ کل عمران خان پریڈ گراؤنڈ میں کل شام کو آپ سب کا ان سب کا جن کو غلامی نامنظور ہے انتظار کریں گے جو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کا انتظار کریں گے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں پہ پہ پہنچیں آہ چاہیے خواہ چودی خواہ چودی صاحب ہے اور دادہ لوگ نکلیں گے جس طریقے سے ادھر ہو جو ہوں آپ ادھرہ سب سے پہلی بار تو یہ ہے کہ آج جس طرح سے حسد عمر صاحب نے کہا سب سے اہم دو ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب نے آج دیا ہے اور جس قسم کا رول انہوں نے آج سپریم کورٹ نے لیا ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ultimate حل ہوتے ہیں crisis کا parliamentary democracy میں دوسرے انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کی جو نیشنل اسمبلی میں اہمیت ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ سارے دیکھ رہے ہیں جو پنجاب کا بوران تھا اس کا سپریم کورٹ نے ایک حل کرنے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس آج لیسن صاحب نے جسٹس مندو خیل صاحب نے ایک بڑا statement کے طور کے اوپر جو ہے اس کیس کو لیا ہے اور انہوں نے جو اس کا حل دیا ہے وہ یہ ہے کہ election جو ہونے ہیں وہ house مکمل ہونے کے بعد یعنی بائیس تاریخ کو ہوں گے حمزہ شہباز کا جو notification تھا وزیرالہ بننے کا وہ قال ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اب ایک نیا جو ایک محدود اختیارات کے ساتھ حمزہ شہباز جو ہے وہ بائیس تک وزیرالہ کانٹینیو کریں گے کیونکہ چودری پرویز علی صاحب نے اس کے اوپر concern دے دی تھی اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا لیکن جو کہ چودری پرویز علی صاحب نے concern دے دی تو ہم نے پھر ان کے جو ہے concern کے ساتھ ہم چلے گئے اور محدود اختیارات کے ساتھ ایک ایر ٹکر چیف منسٹر کے قریب قریب رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں سپریم کورٹ نے جو بائی الیکشنز ہیں اس کی جو انتظامی پاورز ہیں اس کو بڑا واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈال دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں solution انہوں نے دوبارہ یہ دیا ہے کہ آپس میں political معاملات کو سیاستی ادعا سے حل کرنی کی ضرورت ہے overall میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی جیت ہوئی ہے جو پہلا راؤنڈ الیکشنز کا وہ نال انوائیڈ ٹکلیر ہو گیا ہے آپ کو پرانا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نال انڈ وائی ٹکلیر ہو گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملا ہے دوبارہ ایک پنجاب کے عوام کو کہ وہ اپنی منتخب حکومت کر سکیں ultimate انشاءاللہ جو حل ہیں وہ تو الیکشنز ہیں اور الیکشنز کے طرف ہم نے جانا ہے لیکن ان شورٹ ٹرم ایک solution آج ملا ہے اور اس پر میں تحریک انصاف کے تمام جو کارکوران ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ کل پریڈ گراؤنڈ میں آپ سب سے ملاقات ہیں ہمارا موقع ہمارا موقع ہمارا موقع آگیا نا سوال آگیا نا سوال آگیا ہمارا موقع تو اب صرف ہمارا موقع نہیں رہا اب تو ہمارا موقع لہور ہائی کورٹ کا موقع بھی بن گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا موقع بھی بن گیا اور یہ اب لیگل قانونی مور لگ گئی کہ حمزہ شہباز غیر قانونی وزیرعالہ تھا وہ کبھی بھی وزیرعالہ منتقف ہوا ہی نہیں تھا اور اس کے بعد چیف جسس صاحب سے یہ کہا گیا کہ جی اب تو ظاہر ہے آہ نوٹیفکیشن کل ادم ہو جائے گا انہوں نے کہا جو تو بالکل کل ادم ہو جائے گا جس سے وہ چیف جسس بنے تھے ہوا چودری صاحب نے کہا جی پھر ان کو کیر ٹیکر چیف جسس کہیں گے انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے لیے کوئی نام ڈھونڈ لیں گے یعنی وہ وزیرعالہ نہیں ہے منتقف وہ ایک پوری ایک سسٹم ہے جو چلے گا سترہ اٹھارہ دن کے لیے لیکن ایک صرف ایک میں میں ہم جو بات کہہ رہے تھے ایک صرف ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ سی ایم ہے وہ ثابت ہو گیا بابر عوان صاحب سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو غیر آنی چیف منسٹر قرار دے دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے میں صبح نو بجے سے ساڑھے دس بجے تک ہائی کورٹ میں بولا ہوں اور ڈیڑھ بجے سے ابھی تک یہاں بول رہا ہوں اس لیے جو دو دوستوں نے کہا ہے آساد امہ صاحب جنرل سیکرٹی اور فواد چودری نے وہ کافی ہے دیکھئے الیکٹڈ وہ نہیں ہے نوٹیفکیشن ان کا اگزیسٹ نہیں کرتا اس کو عارضی طور پر عبوری طور پر عارضی طور پر عبوری طور پر پتہ نہیں کیا نیا عنوان ان کو ملے گا لیکن وہ ایک میں عنوان یہ سمجھتا ہوں دینا زیادہ ضروری ہے غیر آئینی مشکوک وزیریان مشکوک سہر ہے ایسی روستہ نا میرا سوال لی لیتے ہیں کوئی اور دنیا سوال لے لے سوال لے لے سوال لے لے سوال لے لے آج رہن دیو آپ نے جو ججوں کی پینچن اور مراہد کے بارے میں بات کیا آپ اس بیان پر قائم ہے ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ